اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو میں ہوں دفیل احمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا سا یوٹیوب چینل ڈیلی سارٹ حدیث پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے تین سوال کی ایک سوال یہ کی کیا رب العالمین آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے دوسرا سوال یہ کی اے رب العالمین کیا آپ سوتے ہیں اور تیسرا سوال یہ کی اے رب العالمین آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا تو میرے بھائیوں اور بہنوں ان تینوں سوالوں کا ذباب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا ذباب دیا تھا وہ ہم نے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور بہت ہی زیادہ گھیان لگا کر سنیں تاکہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ہر ایک ایک بات سمجھ میں آجائے میرے عجیز دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ارساد فرمایا کہ اے اللہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے آپ کی عبادت کروں تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ ایک جگہ آگ روسن کرو اور اس آگ کا اجالہ جس طرف ہوگا اس طرف میں ہوں تو میرے بھائیوں اور دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ روسن کی تو دیکھا کہ آگ کا اجالہ ہر طرف ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اجالہ تو ہر طرف ہے روسنی تو ہر طرف ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جس طرح روسنی ہر طرف ہے اسی طرح میں بھی ہر طرف اور ہر جگہ ہوں پیارے دوستو جب موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ اے اللہ آپ کب سوتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ آپ کب سوتے ہیں تم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اللہ تبارک وطالعہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ ایک پیلے میں پانی لے کر میری طرف متوزہ ہو جائیے پیارے دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیلے میں پانی لیا اور اللہ تبارک وطالعہ کی طرف رضو ہوئے اور کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پیالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے گر گیا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ جس طرح سے یہ پیالہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا اگر میں تھوڑا سا بھی دنیا سے اس کائنات سے اپنا رضو ہٹا دوں تو بتایا جس طرح سے یہ پیالہ گرا اسی طرح سے دنیا جو ہے تو گر جائے گی تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں تیسرا سوال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہ اے میرے اللہ آپ نے اتنے سارے مخلوقات کو دنیا میں کیوں پیدا کیا حالانکہ ان مخلوقوں سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونا تو اللہ تعالیٰ نے ارساد فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے ان مخلوقوں کو اس لئے پیدا کیا کہ مخلوق میری عبادت کرے مجھ سے مغفرت کی مانگ کرے مجھ سے جو ہے زائج خواہصات کی مانگ کرے تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں تین سوال تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں سوالوں کے زباب دیے تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ تین سوالیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھے اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے جوان سے ان کو ان کا زباب دیا تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں ممید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نالج بھری ویڈیو جرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل کھول کر میرے بھائی اس ویڈیو کو سیر کر دے تاکہ اس ویڈیو سے اور بھی مسلم بھائی فائدہ حاصل کرسے کہ انہیں بھی نالج ہو تو دیر مت کریے ابھی اس وقت اس وقت کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیجئے اور ہماری یوٹیوب چینل ڈیلی سارٹ حدیث کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ لگاتار آپ کو ملتے رہے تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انسان اللہ اشہ نئے ویڈیو کے شاہد دعاوں کے گجارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ دماؤں حضرات کا بہت بہت سکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا